موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد پروگرام خلاصہ قرآن میں خوش آمدید السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام سورہ بکرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت جو مدینہ منورہ میں نازل ہونا شروع ہوئی سب سے پہلے دو سو چھاسی آیات پر مشتمل اور کہا یہ جاتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں جو علوم جو معارف جو دریائے علم و عرفان پھیلے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یک جاہ سورہ بکرہ میں ہیں سورہ بکرہ میں اللہ تعالی نے جہاں علم کو وضیعت فرمایا وہیں اس صورت پہ بے شمار فضائل اور محاسن اور برکات اور تاثیر بھی رکھی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث مروی ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورہ بکرہ اور سورہ الامران اس طرح آئیں گی جیسے دو سائبان ہوتے ہیں یا جیسے دو بادل ہوتے ہیں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی کتاریں ہوتی ہیں جو نیچے سایہ کر لیتی ہیں یعنی پڑھنے والے پر یہ صورتیں سایہ فگن ہو جائیں گی آپ نے پھر تلقین فرمائی کیا ہے میری امت سورہ بکرہ پڑھنا کیونکہ اس کے پڑھنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے یاس ہے ایک پریشانی رہ جائے گی محرومی ہوگی کہ میں سورہ بکرہ کا قرات نہیں کر سکا پڑھ نہیں سکا اور اس کی تلاوت سے محروم رہا عجر سے محروم رہ گیا اور یہ آج تو شاید حسرت نہ ہو قیامت کے دن عجر دیکھ کر ثواب دیکھ کر حسرت ہوگی ایک عدیش شریف میں ہے حضور نے شاید فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناو سورہ بکرہ پڑھا کرو کیونکہ جس گھر میں سورہ بکرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا ایک عدیش شریف میں سورہ بکرہ کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا گیا جس گھر میں دن کے وقت سورہ بکرہ پڑھی جائے تین دن تک وہاں شیطان نہیں آتا اور جس گھر میں رات کو سورہ بکرہ پڑھی جائے تین راتوں تک وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ناظرین اے کرام ہمیں معمول بنانا چاہیے سورہ بکرہ کو اپنے گھر پڑھتے رہنا چاہیے جہاں شیطان کا داخلہ نہیں ہوتا وہاں پریشانیاں بھی کم ہوتی ہیں تکالیف بھی کم ہوتی ہیں مسیبتیں اور ازمائشیں بھی کم آتی ہیں اس لئے سورہ بکرہ پڑھا کریں تاکہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہو رحمت ہو اور گھر کے اندر سکون اور چین پیدا ہو جائیں سورہ بکرہ کے مزامین سارے کے سارے تو یقیناً ایک کیا درجنوں نشستوں میں بھی بیان نہیں ہو سکتے لیکن ہم نے آج سورہ بکرہ سے آپ کے لیے دو دلچسپ واقعات کا انتخاب کیا ہے ایک آیت نمبر سکسٹی سیونٹی تھری تک جو واقعہ بیان کیا گیا جس واقعہ کی نسبت سے ہی اسے سورہ بکرہ کا آجاتا ہے بکرہ کا معنی ہے گائے چونکہ ان آیات میں ایک گائے کے واقعہ کا تذکرہ ہے اور بڑا دلچسپ تذکرہ ہے ناظرین اے کرام آپ سنیں گے تو آپ کو اس میں بڑے سیکھنے کے سبق عموز نکات ملیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا آئیے پہلے آپ آیت کا ترجمہ سمات فرمائیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے زبا کرو قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں قَالَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ہے تو موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یعنی مذاق کرنا یہ انبیاء کا شیوہ نہیں ہے جاہلوں کا شیوہ ایسا مذاق خصوصی طور پر یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک مالدار شخص کو اس کے کسی عزیز نے لالچ بے قتل کر دیا اور اس کی باڈی کو مخالفین کے محلے میں پھینک دیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے قاتل کو تلاش کیا جائے اور اس کا وارث میں ہوں مجھے میراست دی جائے اور قاتل سے خون بہا بھی مجھے دلوایا جائے سوچا یہ تھا قتل تو میں نے کیا ہے کسی اور کے سر پر پڑ جائے گا مجھے ادھر سے بھی پیسہ ملے گا وہاں سے بھی مالات میں آئے گا اور مخالفین محلے والوں میں اور اس شخص کی برادری میں اختلاف بپا ہوا اور یہ شدت اختیار کر گیا ایک بڑا جگڑا ہونے والا تھا کہ کیس آ گیا اور تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ سے فرمایا کہ انہیں کہیے کہ گائے زبا کریں انہوں نے یہ بات سنی تو بڑے حیرت میں مبتلا ہو کر کہنے لگے کہ گائے کا اور قاتل کا قتل کا آپس میں کیا تعلق ہے آپ تو ہم سے مزاق کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم مزاق نہیں کرتے انہوں نے اب اپنے آپ پر پابندیاں آئیت اس طرح کر لی کہ سوال پر سوال سوال پر سوال کرنے لگ پڑے گائے کس رنگ کی ہو گائے کی عمر کتنی ہو وغیرہ وغیرہ انہوں نے متعدد سوال کر کے اپنے لیے بہت زیادہ مشکل کھڑی کر لیے بہرحال تیہ یہ پایا کہ ایسی گائے لو جس کا رنگ گہرا ہو اور اس کی عمر نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو درمیانی عمر کی ہو نہ اس نے کبھی کھیتی باڑی میں حصہ لیا ہو ایسی گائے کو لو اور اس کو زبا کرو اب وہ گائے کی تلاش میں مصروف ہو گئے ایک شخص تھا اور جو بڑا نیک تھا پرہزگار تھا خدا رسیدہ تھا اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس کی ایک گائے تھی جس نے بچہ دیا تھا اس نے اللہ کی حوالے کر دی کہا میرے مالک میرا بیٹا جب جوان ہوگا تو اسے یہ عطا فرما دینا بچہ بڑا فرمار بردار تھا والدہ کا باپ تو پہلی انتقال کر گیا جوان ہوا مختصر یہ کہ یہ گائے کا بچہ اسے مل گیا جوان ہو چکا تھا گائے کا بچہ بھی بنی اسرائیل ڈھونٹے ڈھونٹے اس گائے تک پہنچنا اچھا رہے تھے کہ اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے بل واسطہ انسانی شکل میں آ کر بتایا کہ تم اس گائے کو اس طرح مت بیچنا بلکہ شرط یہ عائد کرنا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر تمہیں قیمت ادا کی جائے بنی اسرائیل پہنچ گئے اس گائے تک اور یہی وہ گائے تھی اس فرما بردار شخص کی چھوڑی ہوئی اپنے بچے کے لیے جو ان کی مطلوبہ گائے تھی ناظرین اے کرام مجبوراً انہیں ان کی مو مانگی قیمت دینا پڑی اور پھر انہوں نے وہ گائے گائے لی اسے زبا کیا اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب مقتول کی باڈی سے مس کیا تو مقتول زندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مجھے اس شخص نے قتل کیا ہے اس سے قساس لیا گیا یہ تھا وہ واقعہ جو بنی اسرائیل میں پیش آئے اب آپ دیکھیں کتنی حیرانگی کی بات کہ گائے کے گائے کو ڈھونڈنا پھر اسے زبا کرنا اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مس کرنا اور ایک مردے کا زندہ ہو کر کھڑے ہو جانا ہے نا حیرانگی کی بات لیکن اس میں سبق کی باتیں ہیں ہم اس سے ایک سبق تو یہ پا رہے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی قدرت کی بڑی زبردست نشانی دکھائی خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو مرنے کے بعد زندہ ہونے میں تردد اور شک رکھتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں بتا دیا کہ دیکھو میں تو مردہ گائے کے ایک حصے کو مسکرا کر ایک مردے کو کھڑا کر دیتا ہوں تو میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں تم لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کر سکوں زندہ نہ کر سکوں یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میں تمہیں زندہ کر سکتا ہوں اس کے ساتھ اس واقعے کے اندر نصیحت کی باتیں یہ بھی پتا چلیں کہ نبی کے فرمان کو بغیر ہچ کے چاہٹ کے تسلیم کر لینا چاہیے اکل کے گوڑے نہیں دھوڑانے چاہیے اس سے جہاں بیعدبی ہوتی ہے وہیں پر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے لیے پیدا ہو گئی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرعی احکام میں اکل کو استعمال کر کے خامخا کے سوالات کھڑے کرنا یہ اہل حق کا شیوہ نہیں حدیث شریف میں ہے حضور فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل بار بار سوال نہ کرتے تو کوئی بھی گائے زبا کر لیتے تو انہیں یہ نتیجہ حاصل ہو جاتا لیکن ان کے سوالات نے ان کے لیے مشکل کھڑی کر دی اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کر کے گائے کی ساری شرائط پوچھ لیں تو آخر میں انہوں نے یہ کہا تھا وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ کہ انشاءاللہ ہم وہ گائے پا لیں گے حدیث شریف میں آتا ہے حضور پر نور جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ایسی گائے کبھی تلاش نہ کر سکتے جو گائے انہوں نے خود شرائط آئید کر کے اپنے لیے چاہی تھی یہ انشاءاللہ کی برکت تھی کہ انہیں گائے تک پہنچنا ممکن ہو سکا کاش کہ ہم بھی اپنے کاموں میں اپنے سفر کے لیے جانے لگیں کسی سے وعدہ کرنے لگیں اپنی باتوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ کہنے والے بن جائیں کیونکہ جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں اپنے کام کو اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں پھر صرف ہماری کوشش ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی توفیق خاص اور مدد خاص بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے ایک بات اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے اہل وعیال کو اللہ کی سپرد کرنا بھی بڑی برکت والی بات ہے وہ صالح شخص جب وسال پانے لگا تو اس نے اپنی گائے کو اللہ کی سپرد کر دیا تھا کہ میرے بچے تک پہنچ جائے اللہ کریم نے اس کی جو خواہش تھی وہ پوری کی اور اس کے بچے تک نہ صرف وہ گائے پونچ جائی بلکہ اس میں بڑی برکت رکھتی ہے ساتھ یہ بھی بات معلوم ہو گئی اس واقعے سے نصیت والی کہ جو ماں اور باپ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اس کی برکت پا لیتا ہے جیسا کہ خود حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو عمر بڑھ جائے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرے نیکی کرے ان کو خوش رکھے اللہ کریم نے دونوں برکتیں اسے عطا کر دے گا بنی اسرائیل کے اس فرزند کو بھی یہی برکت ملی اس نے اپنی والدہ کا بڑا احترام کیا تھا اللہ کریم نے برکت ایسی دی کہ گائے کی کھال میں سونا بھرا ہوا خود اس کی خدمت میں چل کر پہنچ گیا ناظرین اے کرام قرآن مجید میں کوئی واقعہ بغیر سبق بغیر حکمت کے بیان نہیں کیا جاتا یہ واقعہ بھی ہمارے لیے انسار اسباق کو سمی ہوئے ہیں کاش کہ ہم یہ سبق اپنی زندگی میں شامل کر سکیں اب آپ کی خدمت میں ہم ایک اور واقعہ سورہ بکرہ سے پیش کرتے ہیں اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ سوچوں کی ستھرائی کا سامان موجود ہے تابوت سکینہ یہ لفظ آپ نے سنا ہوا ہوگا یہ واقعہ سورہ بکرہ میں موجود ہے اور سورہ بکرہ کی کس آیت میں ہے آئیے وہ آیت اس کا ترجمہ اور تابوت سکینہ سے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ناظرین اکرام آیت نمبر ہے دو سو اڑتالیس سورہ بکرہ کی ارشاد فرمایا بے شک اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے سکون دینے والی چیز ہے اور آل موسیٰ اور آل حارون کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھ چیزیں ہیں اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے انہ فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین بے شک اس میں تمہارے لیے ایک عظیم نشان ہے اگر تم مومن ہو ناظرین اکرام یہ وہ آیت ہے جس میں تابوت سکینہ کا اجمالاً تذکرہ فرمایا گیا تابوت سکینہ کے بارے میں مفسرین نے اور موریخین نے جو کچھ لکھا ہے وہ بڑی دلچسپ تفصیل ہے لیکن یقیناً یہاں وقت میں اتنی گنجائش نہیں سارا کچھ بیان کیا جا سا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر یہ تابوت اتارا گیا اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے گھروں کی تصاویر تھی اور آخر میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ السلام کی بھی تصویر تھی اور آپ کے صحابہ اکرام کی بھی آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے حالت کی تصویر تھی یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام نے تشریف علیہ السلام کو دیا وہاں سے منتقل ہوتا ہوا انبیاء اکرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت اسماعیل حضرت یعقوب علیہ السلام ان سب تک پہنچا پھر یہاں سے منتقل ہوتا ہوا بنی اسرائیل میں آیا اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہوتا ہوا یہ تابوت بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا انہوں نے اس تابوت میں تورات کی مختلف تختیاں رکھیں دوسری چیزیں رکھیں اپنا سامان رکھا جس میں اپنا حسا تھا اپنے نالین تھے اپنی کمیز تھی یہ ساری چیزیں اس تابوت کے اندر رکھ دی ناظرین کرام یہ تابوت چلتا ہوا پہنچا اہد تعلوت میں تو تعلوت بادشاہ بن گیا اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کسی نے ان کی قوم نے یہ پوچھا کہ تعلوت بادشاہ ہے اس بات کی نشانی کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ان قریب ایک تابوت آنے والا ہے جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں اور اس میں انبیاء اکرام کے متبرکات موجود ہیں ان کی اشیاء موجود ہیں لہٰذا اس آیت میں جس نبی کا ذکر کیا گیا وہ حضرت شمویل علیہ السلام ہے اور جس تابوت کا ذکر کیا گیا وہ یہی تابوت سکینہ ہے اور جس بادشاہ کی نشانی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تعلوت تھا یہ وہ تابوت تھا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خود جنگ کے دوران یا کسی اہم معاملے میں اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے تو اللہ تعالیٰ اس تابوت کی برکت سے سرفراز فرماتا سکون بھی عطا فرماتا بنی اسرائیل کی پھر یہ عادت بن گئی کہ وہ اپنی جنگوں میں اس تابوت کو ساتھ لے کر جاتے سامنے رکھتے اور دشمنوں پر فتح پالیہ کرتے تھے اور اس تابوت میں بنیادی چیز کیا تھی وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے تبرکات تھے ناظرین اکرام یہ تو حقیقت ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے تبرکات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے خود قرآن مجید میں موجود ہے تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اِذْ هَبُوا بِقَمِیسِ هَازَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ عَبِي يَأْتِي بَسِیرَا میا یہ میری کمیز ہے یہ لے جائیے اور میرے والدِ گھرامی کے چہرے پر ڈالیے گا وہ میرے غم میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے جب آپ یہ کمیز ڈالیں گے تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی بینائی پلٹ آئے گی دیکھئے قرآن مجید کی بات ہے بینائی پلٹ آئی حد خبیب جنگِ برشیق ہوئے دشمن نے ایک زرب لگائی تو ان کا ہونٹ کٹ گیا اور نیچے لٹکنے لگ پڑا یہ آئے حضور جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی خدمت میں آپ نے ان کا ہونٹ جوڑا اور اپنا لعاب مبارک لگایا ہونٹ پہلے کی طرح اپنے مقام پر جڑ گیا اور یوں لگتا تھا جیسے یہ کبھی کٹا ہی نہیں ہے ناظرینِ کرام اسی طرح متعدد واقعات موجود ہیں کتبِ حدیث میں حضرتِ حبیب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھیں سفید ہو گئیں انہیں نظر نہیں آتا تھا میں اپنے والد کو لے کر حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا ان کی آنکھیں ایسی روشن ہوئیں کہ اسی سال کی عمر میں بھی وہ سوئی کے اندر دھاگہ ڈال لیا کرتے تھے ناظرینِ کرام جنگِ خیبر میں حضرتِ سلمہ بن اقویٰ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لعاب ڈالا جوڑ گئی حضرتِ علی شیرِ خدا کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لعاب ڈالا درد اور پین ختم ہو گئی حضرتِ زید بن معاذ کی ٹانگ کٹ گئی تھی آپ نے لعاب ڈالا تو وہ جوڑ گئی اسی طرح متحدد واقعات موجود ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور کے وسال کے بعد حضرتِ سلمہ کے پاس موئے مبارک تھے اہلیانِ مدینہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تو بخاری شیب میں ہے کہ وہ لے کر آ جاتے حضرتِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضور کے موئے مبارک کو پانی میں گھول کر بیمار کو پلاتی اللہ کریم اسی وقت بیمار کو شفاہ عطا فرمائے کتنا پیارا سبق ہے اس آیتِ مقدسہ میں ہمیں یقین رکھنا چاہیے کرم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن اپنے پیاروں کی نسبتوں سے وہ کرم نوازی فرماتا ہے اور اپنے خصوصی الطاف نازل فرماتا ہے یہ وہ حقیقت ہے جو آپ نے ابھی قرآن و سنت سے سمات فرمائی النا کریم ہمیں آرے ایمان میں مضبوطی پختگی اطا فرمائے ناظرینِ کرام پرام کا وقت ختم ہوتا ہے کال انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں نئے پروگرام کے ساتھ نئی آیات کی تفسیر لے کر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی